عورت گھر میں بھی ہے گھر میں ہے اور وہاں صرف محرم آئیں گے نامحرم نہیں آئیں گے محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دیگی ہے اللہ نے کس لیے دیئے کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے ایک ایک لفظ گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے غالب نے تو تعلی کی ہے اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے دعباد کو دے دی ہے کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو دعباد گھر میں آ سکتا ہے نہ نہیں آ سکتا سالیس سے اس کا پردہ ہے دیور سے بھابی کا پردہ ہے چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے چچا سے پردہ نہیں ہے مامو سے پردہ نہیں ہے چچا زاد پردہ ہے مامو زاد پردہ ہے خالہ ذات پردہ ہے پوپی ذات پردہ ہے یہ سارے آکام کس لیے دیئے گئے گھر کے اندر بیس سطر اور نگاہیں نیچی مولانا حبید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لی ازواج کا و بناتے کا و نسائی المومنین جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں گھر میں ان کے ایک دپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے خمار خمر ہنہ کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں پیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے اب بات آگے بڑھ رہی اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ یہ تو ساری بات ہی ازواج متحران سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوا بنے مسلمان خواتین کے لیے ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے یہ جو گھونگٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیئے گئے لباس وہ پہنے ہو جو ڈھیلا ہو تنگ نہ ہو ٹائٹ نہ ہو تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہو اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جلک رہا اس میں سے اور اس پر اضافہ وَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَاجُيُّبِهِنَّا اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی روڑنیوں کے یہ خمار آگیا کہ روڑنی ہوتی ہے اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے ہرتا تو ہے ہی لیکن وَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا خِمَار کی جمع خمر سورہ عذاب میں آیا جلابیب جلباب کی جمع وہ پڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی لیکن یہ کہ یہاں پر خُمُرِهِنَّا خِمَار کہتے ہیں اوڑنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے ایڈیشنل کورنگ اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو